اسلام علیکم ڈیو فرینڈز میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے انڈیا انڈیان انڈیپینڈنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون کے بارے میں اس پہلے والا لیکچر ہم نے تھرڈ جون پلان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تھرڈ جون پلان کیا تھا تھرڈ جون پلان میں کیا کیا باتیں کی گئی اور جو اس وقت اس پروپوزل میں ہندوستان کو باتنے کے بارے میں ایک پروپوزل بنایا گیا اس میں کیا کیا کہا گیا کس کس اسٹیٹس کو پاکستان میں جانے کے لیے ان کو تجویز دی گئی یا وہ امین تھی کہ یہ جو علاقے ہیں صوبے ہیں وہ پاکستان میں جائیں گے یہ ہندوستان میں جائیں گے تو اس میں ایک پروپوزل بنایا گیا اس کے تحت ہندوستان میں پارٹیشن ہو سکے گا وہ ایک پروپوزل تھا جو تین جون انیس سو سنتالیس میں آخری جو گورنر جنرل وائس رائے تھا ہندوستان کا ماؤنٹ بیٹن اس نے انٹروڈیوس کیا تھا برطانیہ کی حکومت نے اس کو آرڈر دیا تھا کیونکہ برطانیہ کی حکومت نے اس سے پہلے جب انیس سو پینتالیس اور شہتالیس میں الیکشنز ہوئی تھی اس وقت کیلمیٹ ایٹلی جو پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا یوکے کا اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم ہندوستان کو آزادی دیں گے انیس سو اٹھالیس جون سے پہلے ہندوستان سے ہم اپنی حکومت ختم کریں گے ہندوستان کو آزادی دیں گے تو اسی لیے ان لوگوں نے ماؤنٹ بیٹن جو آخری وائس رائے تھا گورنر جنرل اس کو اپوینٹ کیا ہندوستان میں مقرر کیا اس کو یہی ٹاسک دیا کہ جو برطانیہ کا پاور ہے ہندوستان میں وہ تم کو ٹرانسفر کرنا ہے انڈینز کو جو نیٹیو لیڈرز ہیں اور اس کے بعد ہندوستان میں جو بنیادی مسائل ہیں جیسے کہ مسلمان چاہتے ہیں ہمیں اپنا وطن الگ چاہیے اور ہندو چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو جدہ نہیں کریں گے ڈیوائیڈ نہیں کریں گے یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو بھی حل کرو جیسے ہی ماؤنٹ بیٹن آیا اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں اور ہندووں میں جو مسائل تھے ان کو حل کرے لیکن وہ فیل ہو گیا اور اس وقت ایک سیول وار تھی ہندوستان میں بڑے جو مسائل تھے جھگڑے چل رہے تھے پروٹیسٹ مظاہرے چل رہے تھے کافی بیگنا لوگ مر رہے تھے اس وقت اس لیے ماؤنٹ بیٹن نے یہی ڈیسیشن لیا کہ واحد جو حل ہے ہندوستان کے مسائل کا ہندوستان کے جو بھی مسئلے ہیں ان کا جو واحد حل ہے وہ پارٹیشن ہے اس لیے اس نے تھرڈ جون پلان پروپوزل بنایا ایک پلان بنایا اس کے تحت ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کہا گیا دوستو اس سے پہلے جو لیکچر تھا لاسٹ لیکچر میں ہم نے تھرڈ جون پلان پر ٹھیک ٹاک بحث کی ہے ٹھیک ٹاک ڈسکس کی ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ سمجھ جائیں گے انڈین انڈپینڈنس ایکٹ کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انڈین انڈپینڈنس ایکٹ کے تحت جو تھرڈ جون پلان تھا تین جون کو ماؤنٹ بیٹن نے انٹروڈیوس کیا تھا اس کو انفورس کرنے کے لیے ان کو لیگل آئیز کرنے کے لیے جیسے ہی وہ پروپوزل پیش کیا گیا تو وہ لیگل آئیز نہیں تھا اس کو انفورس کرنے کے لیے ایک بل پیش کیا گیا ایک بل پیش کیا گیا جس کا نام تھا انڈین انڈپینڈنس بل پہلے تو یہ تھا بل ٹھیک ہے دوستو یہ پیش کیا گیا چار جولائے کو چار جولائے انیس سو سنتالیس برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے دوستو اب چار جولائے کو جب پیش کیا گیا اس کے بعد پندرہ جولائے سے سولہ جولائے انیس سو سنتالیس پندرہ جولائے میں یہ بل پاس ہوتا ہے جو برطانیہ میں پارلیمنٹ تھی اس کا ایک ہاؤس تھا ہاؤس آف کامن اس کا نام تھا وہاں پر پاس ہوا اس کے بعد سولہ جولائے کو یہ بل پاس ہوتا ہے ہاؤس آف لارڈس میں ہاؤس آف کامن میں پرائم منسٹر ہوتا ہے برطانیہ میں تو دوستو پندرہ اور سولہ جولائے انیس سو سنتالیس میں یہ بل پارلیمنٹ برطانیہ کی پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہوا اٹھارہ جولائے انیس سو سنتالیس میں اس کو اسینٹ ملی اس کو اپروول ملی کراؤن جو انگلینڈ کا شہنشاہ بادشاہ تھا اس کی بھی اجازت ضروری تھی اس بل پر سائن اس کی بھی ضروری تھی اس لئے اس نے بھی اپروول دے دیا اٹھارہ جولائے کو اس بل کو جیسے ہی کراؤن نے اپروول دی تو یہ بل اب بن گیا انڈین انڈپینڈنس ایکٹ ٹھیک ہے دوستو اب اس ایکٹ کے تحت ہندوستان میں پہلے تو برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ٹھیک ہے دوستو برطانیہ کی حکومت ہندوستان میں اکارڈنگ ٹو انڈین انڈپینڈنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون ختم ہو چکی اس کے بعد ہندوستان میں جیسے کے پہلے تھرڈ جون پلان بنایا گیا تھا ماؤنٹ بیٹن نے بنایا تھا ہندوستان کو باٹنے کے لیے ایک پروپوزل بنایا تھا جس کو نام دیا تھرڈ جون پلان اس کو انفورس کرنے کے لیے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے یہ ایکٹ انڈین انڈپینڈنس ایکٹ انٹروڈیوس کیا گیا ٹھیک ہے دوستو اس کو لیگلائز کرنے کے لیے اب آ جاتے ہیں اس کی جو سائلنٹ فیچرز ہیں اس میں جو خاص خاص باتیں کی گئی وہ کیا تھی سب سے پہلے اس میں بات تھی اگورنر جنرل واز اگورنر جنرل واز پروائیڈڈ فار ایچ نیو ڈومینینز جیسے کہ انڈین انڈپینڈنس ایکٹ کے بعد ہندوستان دو حصوں میں بٹ گیا پاکستان اور ہندوستان میں دو الگ ملک بن گئے ہندوستان اور پاکستان اب برطانیہ کی حکومت بھی ختم ہو گئی تو گورنر جنرل جو نیا اپوائنٹ کیا جائے گا ہر ایک ملک کے لیے الگ الگ وہ دونوں نئے ہوں گے ایک بھی ہو سکتا ہے کلیکٹیو جوائنٹ جوائنٹ گورنر جنرل بھی دونوں ملکوں کا ہو سکتا ہے جیسے کہ ماؤنٹ بیٹن نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ہندوستان اور پاکستان کا جوائنٹ گورنر جنرل بنو لیکن قائد عظم محمد علی جنہ نے اس کی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا آخری گورنر جنرل تھا پاکستان کا نہیں تھا ٹھیک ہے دوستو اب گورنر جنرل جیسے کہ نئی جو ریاستیں ہیں نئے ملک بنے پاکستان میں اور ہندوستان میں گورنر جنرل مقرر کون کرے گا کراؤن کراؤن ان لوگوں کو مقرر کرے گا اپوائنٹ کرے گا پاکستان کا قائد عظم پہلا گورنر جنرل ہے اور ہندوستان کا لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنا تھا ٹھیک ہے دوستو اب آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر دو پر لیجسلیچرز آف ٹو ڈومینینس ور میڈ فولی ساورن کانون ساز جو اسیمبلیز بنائی جائیں گی دو اسیمبلیز بنائی جائیں گی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی بنائی جائے گی وہ مکمل طور پر آزاد ہوگی ساورن ہوگی اس کو یہ پاور ہوگا کہ وہ اپنے ملک کے لیے الگ الگ کانون بنا سکیں ٹھیک ہے دوستو یہ پوائنٹ نمبر دو تھی اب پوائنٹ نمبر جو تین ہے پوائنٹ نمبر تین میں کہا گیا کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی آف ایچ ڈومینین واز گیون پاور تو فریم کانسٹیٹوشن جو لیجسلیٹو اسیمبلی جو کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی دو بنائی گئی تھی کہ ہندوستان میں ایک پاکستان میں ان کو یہ پاور دیا گیا کہ اپنے اپنے ملک کے لیے الگ کانسٹیٹوشن آئین بنا سکیں گی ان کو یہ پاور ہوگا یہ پوائنٹ نمبر تین اب پوائنٹ نمبر چار کی بات کریں گے دا انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو انڈین ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو اس کے بارے میں ہم ٹھیک تھاک بات کر چکے ہیں کود بی موڈی فائیڈ تل تھرٹی فسٹ مارچ نائنٹین فورٹی ایٹ پہلے تو میں یہ اس کے بارے میں تھوڑا کچھ آپ کو بتا دوں کہ تھرڈ جون پلان میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انیس سو پینتیس والا انڈین ایکٹ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو وہ پرویجنل کانسٹیٹوشن ہوگا دونوں ریاستوں کا ہندوستان کا اور پاکستان کا جب تک وہ اپنے کانسٹیٹوشن نہیں بنا لیتی تب تک یہ جو ایکٹ ہے انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو یہ ایک آرزی کانسٹیٹوشن رہے گا دونوں ریاستوں میں اور اب آ جاتے ہیں اس پوائنٹ پر کہ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اپنے اپنے کلچر مذہب سماجی پروبلمز کے بنیاد پر جو بھی لیڈرز ہیں اپنی اپنی اسیمبلی میں اس کانسٹیٹوشن انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کو تبدیل کر کے اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں لاکھے کچھ اس میں جو لاز ہیں وہ ختم کریں کچھ اس میں ایڈ کریں تبدیل کر کے اپنے ملک میں رائج کریں انٹروڈیوز کریں تب تک یہ کانسٹیٹوشن ہوگا تو اس کی جو تاریخ دی گئی اکتیس مارچ نائنٹین فورٹی ایٹ انیس سو اٹھالیس تک ان کو یہ ٹائم ہے کہ وہ موڈیفائی کر سکتے ہیں تبدیل کر سکتے ہیں کس کو اس کو انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائیو کو تبدیل کر کے وہ اپنے ملک میں انٹروڈیوز کریں اور بعد میں اس کی جو تاریخ تھی وہ بڑھائی گئی اکتیس مارچ انیس سو انچاس بعد میں ایک سال تک اس کی تاریخ جو تھی وہ بڑھائی گئی تو دوستو اب آجاتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو پر پانچویں پوائنٹ میں کہا گیا آفیس آف سیکریٹری آف انڈیا واز ایبولیشٹ سیکریٹری آف انڈیا جو تھا وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا اس کا دوسرا بھی نام ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اب اس کے انڈیا ایکٹ انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت ختم کر لیا گیا اس کی جو آفیس تھی اس کی سیٹ تھی اس کو ختم کر لیا گیا لیکن انڈیا ایکٹ تھرٹی فائیو کے بنیاد پر اس کی جو آفیس تھی اس کو اس کے پاورس ریڈیوز کیے گئے تھے اس کی جو کاؤنسل تھی اس کو ریڈیوز کیا گیا تھا کم کر لیا گیا تھا لیکن انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت اس کی جو آفیس تھی مکمل طور پر ختم کی گئی تھی اور یہ بات بھی میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم نے پہلے جب ڈسکس کیا تھا کہ اس کے سیکریٹری آفیس سٹیٹ فار انڈیا کی جو آفیس ہے اٹھارہ سو اٹھا ون میں اسٹیبلش کی گئی تھی کب ایٹین فیفٹی ایٹ انڈیا ایکٹ اس ایکٹ کے بنیاد پر سیکریٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کی آفیس انٹروڈیوس کی گئی تھی ہندوستان میں اس کی جو سیٹ تھی وہ انٹروڈیوس کی گئی تھی اب انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت اس کی جو سیٹ ہے آفیس ہے وہ ختم کر لی گئی پوائنٹ نمبر سیکس انڈیا آرمڈ فورسز انڈیا آرمڈ فورسز جو بھی فورسز ہیں ہندوستان میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا دو ریاستوں پاکستان اور ہندوستان میں باٹا جائے گا اور ایک بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ انڈیا آرمڈ فورسز ہوں گی جیسے کہ اس وقت برطانیہ والے بھی تھے سولجرز تھے آفیسر تھے آرمی میں تھے وہ لوگ اس میں نہیں آتے وہ پندرہ آگست تک واپس چلے جائیں گے اپنے ملک اپنے برطانیہ یوکے میں چلے جائیں گی لیکن جو نیٹیوز ہیں مقامی لوگ ہیں وہ لوگ بانٹے جائیں گے آرمی نیوی بری فوج کوئی بھی جو فورس ہے پولیس ہے آفیسر ہیں سیویل سرویسز کے آفیسر ہیں جو بھی ہیں ان کو بانٹا جائے گا پاکستان میں اور ہندوستان کے درمیان بانٹا جائے گا ان کے بیچ میں پوائنٹ نمبر سیون پوائنٹ نمبر سیون میں یہ کہا گیا کہ پروینس آف بنگال بنگال جو صوبہ تھا بہت بڑا تھا اس میں مسلمانوں کی بھی بہت زیادہ آبادی تھی تھرڈ جون پلان کے مطابق جیسے ہی اس میں تھوڑی بہت امپلیمنٹیشن آئی تو اس میں یہ دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا تو اب ان کو لیگلائز کیا جا رہا ہے کہ بنگال کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا ٹو پارٹس میں ٹھیک ہے دوستو ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال اب آ جاتے ہیں مین پوائنٹ پر کہ ایسٹ بنگال جو تھا وہ دیا گیا پاکستان کو ٹھیک ہے دوستو کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی زیادہ آبادی تھی اور ویسٹ بنگال دیا گیا ہندوستان کو ٹھیک ہے دوستو اب لاست جو پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر ایٹ پوائنٹ نمبر ایٹ کیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ پنجاب جو صوبہ ہے وہ بھی بڑا ہے اس میں مسلمان بھی زیادہ ہیں اور ہندو بھی تو اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا جائے گا دو حصوں میں ایسٹ اور ویسٹ پنجاب اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ ویسٹ پنجاب تھا یہ انڈیا کو دیا گیا اب ایسٹ پنجاب انڈیا کو دیا گیا ویسٹ پنجاب پاکستان کو ٹھیک ہے دوستو تو اسی طریقے سے ہم نے انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ کے بارے میں ڈسکس کیا ٹھیک طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کوئی بھی بات اس میں رہ گئی ہو یہ آپ کی سجیشن ہو کائنڈلی کمنٹ باکس میں آپ مجھے بتاتے رہیں تاکہ میں اپنے جو بھی ٹاپکس ہیں ان کو امپروو کرتا رہا ہوں اور آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں تھینکیو ویری مچ ٹیک کیار اللہ حافظ